اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے بھڑپو ریکویسٹ کروں گا اب منت والی بات ہے یار پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرو اس چینل کو دیکھو بہت ہورر قسم کی آپ کو سٹوڑی سننے کو ملے گی جن کو ہورر سٹوڑی سٹوڑی پسند ہے ان کے لیے تو یہ کمال چینل ہے پلیز یار سبسکرائب کرو اس ریکویسٹ اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل پر بوڈی وائٹنگ سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں کمال ویڈیو ہے مجھے بہت دفعہ ریکویسٹ کی گئی ہے فل بوڈی وائٹنگ کے لیے کچھ لوگوں سے شیئر کرو تو آج میں آپ لوگوں سے فل بوڈی وائٹنگ کی ریمیڈی شیئر کرنے لگا ہوں کہ میں نے اپنے چینل پر بیوٹی ڈرنگ شیئر کی تھی لیکن وہ لوگوں کو بہت سی مشکل لگی تو آج یہ جو ریمیڈی بتانے لگا ہوں آپ کو نہانے سے صرف پانچ سے دس منٹ پہلے کرنی ہے مطلب جب بھی نہانے لگا وہ کر لوگے اگر یہ آپ کو چاہیے کہ فل بوڈی وائٹنگ چاہیے اگر آپ کو فل بوڈی وائٹنگ چاہیے تو آپ یہ ایک دفعہ ریمیڈی کرنا آپ کو کمال قسم کے ریزرٹس ملیں گے تو وہ چلتے ہیں اپنی ریمیڈی میں تو ویڈیو سٹارٹ کروں سے پہلے ریکویسٹ کروں گا میری چینل پر آنے والے جو نئے ویورس ہیں پہلے وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میں اپنی چینل پر جب بھی کوئی نئی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہماری ریمیڈی بنانے کے لیے سب سے پہلا جو میں اگریڈین چاہیے وہ ہے شوگر کا پاوڈر چینل کا یعنی کے پاوڈر یہ کیسے آپ کو ملے گا چینل کو آپ گرینڈ کرو گے تو یہ پاوڈر فارم میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایک سے دو چمچ کے قریب یوز کیا ہے میں نے چینل کا پاوڈر دن ہمیں جو نیکسٹ اگریڈین چاہیے وہ ہے رائز پلاٹ چاول کا آٹا چاول کا آٹا بہت ہی ایزی آپ کے گھر میں آویلیبل ہوگا چینی تو ہوتی ہے لیکن یہ بھی آویلیبل ہوگا تو یہاں پہ میں نے دو چمچ لیا ہے چاول کا آٹا تو اپنے ان دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر دینا ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو آج کی ہماری جو ریمیڈی ہے یہ ہمارے جسم پہ جو جمی میل اس کو اتارنے میں بہت اہم کریکٹر پلے کرے گی تو اس لئے یہ دونوں ہی ہیں جو سکربنگ کا اور ایکس فولیٹنگ کا کام کرتے ہیں کمال قسم کی یہ دونوں اگریڈینٹس ہے اس لئے میں نے دونوں کا یوز کی ہے آج کی اس ریمیڈی میں تو ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں تھرڈ اگریڈینٹ آٹ کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ایزی سا اگریڈینٹ ہے وہ ہے ہلدی ہلدی میں آج کی اس ریمیڈی میں کیوں یوز کر رہا ہوں کہ بھئی دیکھو بہت سی ریمیڈی ایسی ہوتی ہے جو ہم پہ رییکٹ کر دیتی ہے لیکن ہلدی ایسی چیز ہے اگر آپ نے ریمیڈی میں ایڈ کی ہوگی تو اگر ہمیں رییکٹ ہو گیا کسی چیز سے تو ہلدی اس کے ساتھ فوراں ٹریٹ کرے گی اس کو فوری ٹریٹ کرے گی اور اسی چیز کو وہیں پہ ہتم کر دے گی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی میری بات کہ میں نے ہلدی کا کیوں استعمال کیا تاکہ یہ جو بھی مسئلہ ہو اس کے ساتھ ڈیل کر سکے اس کے بعد میں یہاں پہ فیس ووش یوز کر رہا ہوں آپ کو جون سا فیس ووش سوٹ کرتا ہے اب وہ یوز کر سکتے ہو یہاں پہ میں ریواز یوکے کا یوز کر رہا ہوں کافی اچھا یہ فیس ووش ہے پیوری فائز اور یہ کمپلیکشن کو شیونہ میں چارکول فیس ووش ہے کافی اچھا فیس ووش ہے اور کافی زیادہ ریزینیبل ہے تو یہاں پہ میں اولموسٹ دو چمچ ایڈ کروں گا اس میں فیس ووش کے تو آپ نے بھی فیس ووش کے دو چمچ ایڈ کرنے ہے ٹھیک ہے یہ مست ایڈ کرنا ہے اس کو آپ سکپ نہیں کر سکتے تو فیس ووش ہر کسی کے گھر میں پڑا ہوتا ہے بھئی بلکل سمپل سی چیز ہے آپ کو گھر سے ملنے والی ہے میں آپ کو کوئی مہنگی کوئی ڈیفیکلٹ ریمیڈیز نہیں بداتا تو یہاں پہ میں نے یہ ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے دو چمچ میں نے یہاں پہ فیس ووش کے ایڈ کر دیئے اس میں ٹھیک ہے then اس میں جو میں next ingredient ایڈ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی ہر گھر میں پڑا ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے coconut oil coconut oil تو ناریل کا تیل ہر گھر میں پڑا ہوتا ہے گھرمی میں سرہ کم یوز کرنا چاہیے سر میں ری ایکٹ کر جاتا ہے لیکن پھر بھی میں یہاں پہ یہ یوز کر رہا ہوں سر میں نہیں میں نے کیونکہ بوڈی پہ اور فیس پہ یوز کرنا ہے تو اس لئے آپ اس کو بے دھرک ہو کے یوز کر سکتے ہو coconut oil کا بھی ہماری سکن پہ بہت ہی اچھے فوائد ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ میں لے رہا ہوں سپری فارم میں تھا میرے پاس تو میں اس لئے سپری کر کر کے لے رہا ہوں لیکن یہ بے وکوفی ہے میری تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ almost add کیا تھا coconut oil کا تو آپ نے بھی ناریل کا تیل اس میں add کرنا ہے لیکن یہ جتنا میں نے اس چمچ کے ذریعے لیا مجھے کم لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے اس کا یہ کیپ کھول کے تو یہ لے لیا تو میں سر پہ یوز کرتا ہوں مجھے سوٹ یہی کرتا ہے اور ساتھ میں بادام کا تیل کچھ اور وہ میں different آپ کو کسی اور ویڈیوز میں بتا دوں گا اس کے صرف اسی بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ add کرنے کے بعد اس کو آپ نے کر دینا ہے mix ان چیزوں کو لیکن اس میں ابھی last ingredient رہ گیا جو کہ بہت زیادہ important ہے وہ کیا ہے وہ ہے rose water جو remedies بناتے ہیں ان کے پاس گھر میں جو مطلب ہوں میں remedies سے کام چلاتے ہیں اپنا بہت اچھے results لیتے ہیں ان کے پاس گھر میں ہی یہ پڑھا ہوتا ہے تو میرے پاس بھی یہ گھر میں پڑھا ہوئے گیا تھا add rose water تو آپ نے کیا کرنا اگر آپ سے تھوڑا سا یہ زیادہ add ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں آپ کیا کرو تھوڑا سا rice flour اور تھوڑا سا جو sugar powder ہوگا اس کو آپ اس میں mix کر دو تو یہاں پہ میں نے add کر لیا اپنا rice flour تو اب اس سے اس کی جو consistency وہ ٹھک ہو جائے تو یہ ہو گیا میرا آج کی remedy تیار اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اپنے use کیسے کرنا میں آپ کو bathroom میں لے کے چلتا ہوں اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لو کہ یہ کچھ اس طرح کا بنے گا حلدین ابھی آپ add کرو تو optional ہے اس میں کیونکہ کوئی ایسا ingredient نہیں ہے جو harmful ہے یا پھر آپ کو کوئی نقصان دے سکتا ہے بلکل آسان سی یہ remedy ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے بن گیا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ کچھ اس طرح کا paste بنے گا تو باقی کا چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے use کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ پہ لے کے آپ نے اپنی جو back نیک ہوتی ہے اس پہ اچھے سے مساج کرنا ہے بہت اچھے سے front پہ اور back کر رہا ہوں تو اتنا اتنا ہی دکھاؤں گا تھوڑا نیچے انسان جائے تو بڑا لگتے تو میں یہ پہ دکھا رہا ہوں لگوں کی اتنی سی ملکو چیل اتار دے گا ایکس فولییٹ کرے گا ہماری سکن کو برائیڈن اپ کرے گا اور یہ واش ہی ہم اس کو اپنے فیس پہ بھی لگا رہا ہوں یہ ایسی ریمیڈی ہے اب اپنے فیس پہ بھی لگا سکتے بوڑی پہ بھی لگا سکتے سنسٹی ہمیں تھوڑا سا پانی لگ اور یہ چلتا رہے گا تو اس کو فیس پہ مساج کر رہا ہوں فیس پہ بھی کار کر کے آپ لوگوں کو کلپ دکھا رہا ہوں اور دیکھ سکتے ہو میری چیسٹ ریڈ ہو چکی ہے میری چیسٹ ویسے ہی بہت زیادہ ریڈ رہتی یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ اپنے ہاتھوں پہ اچھے مساج کر رہا ہوں میں اس کو اچھے مساج کر میں تو دو دفعہ مسٹ یوز کر تو میری بوڈی کا کلر بھی شکر ہے میرے فیس کے ساتھ میچ کرتے تو ٹھیک ہے نا اگر فیس کا حیال کیا جات تو بوڈی بھی شوٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا میں ایک ایک چیز آپ لوگوں کے لئے ریکوڈ کرتا ہوں پھر جب کوئی لوگ بولے کہ ہم لوگوں نے ریمیڈی بنانا سیکھ لیا یہ ریمیڈی کیسے بنائی ہے بلکل آسان چیزیں آپ کے گھر میں ریمیڈی بہت سیمپل کی ریمیڈی ہے تو اب اس حالت میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کیسے کرنا ہے جب بھی جاؤ نہانے کے لئے لوگوں کی جو نیک ہوتی ہے جو بہت زیادہ محل ہوتی محل ہوتی ہوتی ایڈی پہ لوگوں کی جو گردن ہے ہوتی 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 ریمیڈی پہلے اپنی نیک پہ لگا لینا اپنی گردن پہ مساج کرنا اپنے جس جس ایڈیا پہ لگا سکتے جسم پہ لگا سائنس نہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ یوز کیسے ہوگا آپ نے دیکھ لیا 18 سال سے کوئی بھی یوز کر سکتے اس میں کوئی حامفل اگریریانٹس نہیں بلکل سمپل قسم ہم نے اگریریانٹس آپ کو بتانے بھول گیا ایک بار بھی کر رہی ہو تو ریمیڈی کرنے کے بعد آپ نے مجھے کمینٹ سیکشن میں بتانا ضرور ہے آپ کو یہ کیسے لگی اچھی لگی ہو میری چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک ہو شیئر ضرور کرنا میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملوں گا اب اپنا موزہ دہیا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی